اسی ملک پاکستان کی سیاست سے جہاں پورو پی ایم امران خان جیل میں ہیں اور اس لیے اب سیاست کی کمان ان کی بیگم بشرا بی بی نے سمحل لی ہے اور اسلام آباد میں امران سمت کو کا پردرشن ہنسک ہو گیا ہے پولس اور پی ٹی آئی کارکارتاؤں کے بیچ بڑی جھڑپ ہوئی ہے ہنسک جھڑپ آپ کو سرد پار پاکستان سے کیسی خبر دکھاتا ہوں وہ سردکوں پر دون تک صرف حجوم نظر آئے جہاں تک نظر آئیں گی وہاں تک آپ کو صرف انسانوں کے چہرے ان کے سر نظر آئیں گے کہا یہ جا رہا ہے کہ سیکڑوں ہزاروں کی سنکھیا میں پی ٹی آئی کے جو کارکارتاؤں ہیں وہ اسلام آباد پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں سرکار کہہ رہی ہے بس دو چار ہزار لوگ ہیں امران نے اس پردرشن کو فائنل کال نام دیا ہے جس کا نطرت وہ امران خان کی تیسری پتنی بشرا بی بی کر رہی ہے امران خان کو باہر لاتے ہوئے گھبرا رہے ہیں اس لیے کہ جو پبلک پہلے نہیں بولتی تھی اب پبلک بہت زیادہ فوج کے اوپر الزام لگانے لگی ہے امران خان کی ریاہی کی مانگ کھولے کر پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں لاکھوں کارکارتاؤں سرکوں پر پہنچی امران خان بھلے ہی جیل میں ہو لیکن ان کی ایک اپیل پر ان کے ہزاروں سمر تک اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ نے ہائلائٹ میں دیکھی لیا ہے چاند سیکنڈ کے بعد مکمل ویڈیو کی جانب چلیں گے جیل میں بیٹھے چیکس نے ایک بار پھر تاریخ رقم کر دی ہے قیدی نمبر 804 نے پوری دنیا کو حران و پریشان کر دی ہے لاکھوں کا سمندر اسلام آباد میں احتجاج کر رہا ہے اور دنیا بار میں اس تاریخی احتجاج کے چرچے ہو رہے ہیں خاص طور پر انڈیا اس حوالے سے کیا رپورٹنگ کر رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں کس کی آواز پر لوگ یہاں پہنچے اس کا جواب ہے بخشا بی بی بخشا بی بی نے لوگوں سے اپیل کی کہ آپ لوگ سڑکوں پر اترئے عمران خان کی رہائے کی مانگ کیجئے اور لوگوں نے ایک آواز سن کر کہ لوگ سڑکوں پر آگئے عمران خان کی رہائے کی مانگ کی پورے لاہور اسلام آباد کی ہر سڑک کو ہلانے کی تھانے ہوئے بھیڑ سڑکوں پر تھی بخشا بی بی کے ایک آواز کے ساتھ اور ایک مانگ کے ساتھ کہ عمران خان کو ریائے کیا جائے عمران خان کی ریائے کی مانگ کھولے کر پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں لاکھوں کارکرتا سڑکوں پر پہنچے اور اسلام آباد کے طرف بڑھنا شروع کر دی کارکرتاؤں نے اعلان کیا کہ جب تک حکومت عمران خان کو سلاکھوں سے باہر نہیں نکال دیتی تب تک پارٹی کے کارکرتا اسلام آباد سے واپس نہیں جائے لیکن پاکستان سرکار کی لاکھوں کوششوں کے باوجود عمران سمرتکوں کا مارچ جاری عمران سمرتکوں کو سڑکوں پر اگر روک دیا گیا تو وہ ندی کے راستے بڑھنے لگے آکے یہ حال ہے اور اگر ایک بار عمران سمرتک اسلام آباد میں گھز گئے تو ہنگامہ اور ہنسہ ہونا تائے دریہ پار کرنا ہو تو کر جائیں گے لیکن خان کو سلاکھوں سے نکال کر لائیں عمران خان کے رہائے کے لیے تین بار بڑے پردرشن ہوئے لیکن ایسا پہلی بار واقع سڑکیں بند ہوئیں تو عمران کے سمرتک ندیوں میں گھز گئے اور اس دیبانگی کے ایک وجہ ہے بشرا بی بی کا پیغام 22 نومبر کو بشرا بی بی نے اسلام آباد چلو کا اعلان کی نبیجہ کیا ہوا یہ سامنے منزل ہے اسلام آباد کا ڈی چو مقصد ہے عمران خان کی رہائی اور زبان پر ہے بشرا بی بی کا نام جو عمران خان کی مانو سپہ سالار بن گئی یہ پہلی بار جب بشرا بی بی سیدھے طور پر پی ٹی آئی کارکارتاؤں سے سمواد کر رہی ان کی آواز کا زور عمران خان سے زیادہ ہے اور جانکار اس کے پیچھے کچھ بنیادی وجہ ہیں مانتے ہیں جس طرح بشرا بی بی نے عمران خان کے ساتھ جیل کٹ اس کے بعد ان کی چھویک ایسی محلہ کی جو کبھی عمران کو نہیں چھوڑیں گے بشرا کی ایمیج ایک ایسی نیتہ کے طور پر پروجیکٹ کی جا رہی ہے جو سرکار اور سسٹم کا شکار بن گئی لیکن خاموش نہیں بیٹھ بشرا بی بی اس وقت سارے سینریو میں نہیں لگ رہا ہے کہ بشرا بی بی اس کو لیڈ کر رہی ہے اور وہ خود بار بار اعلان کر رہی ہیں کہ ہم ڈی چوک کی طرف ہی جائیں گے اور ہم عمران خان کو لیے لے بغیر واپس نہیں آئیں گے جہاں جہاں بھی انہوں نے خطاب کیا یہی بات ہے سرکار کی طرف سے یہی وجہ تھی کہ رات کو پی ٹی آئی کی جو باقی نیتہ تھے ان کو یہ کہا گیا کہ وہ جا کے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملے اور دیر رات کو گیارہ بارہ بجے کے قریب پی ٹی آئی کا ڈیلیگیشن عمران خان سے جیل میں جا کے ملا بھی ہے اس سلسلہ میں لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ایسا بریک تھو نہیں ہوا جو سرکار چاہتی تھی کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد میں انٹر نہ ہو اسلام آباد کے علاوہ کسی اور جگہ پہ بیٹھ جائے اور وہاں پہ پر پی ٹی آئی نے یہ ساری ڈیمانڈز جو سی سرکار کی وہ ماننے سے انکار کر دیا اور بشرا بی بی کے وکول کیونکہ لگ ایسا ہی رہا ہے کہ اس سمیں بشرا بی بی ہی سارے معاملات کو لیڈ کر رہی ہیں اور ان کے وکول کہ وہ ہر صورت میں ریڈ زون میں جائیں گی ڈی چوک میں جائیں گی اور اگر ڈی چوک پہ پی ٹی آئی کے ورکرز پہنچ جاتے ہیں تو پھر صورتحال بلکل چینج ہوگی پھر سرکار کے اوپر دباؤ بھی ہوگا اور پھر حالات بھی جو ہے وہ ٹینشن و مزید کشیدہ یہ چلتے ہیں پاکستان جہاں سے پترکار اور یوٹیوب آرزو کازمی ہمارے ساتھ جڑ رہی ہے آرزو اس سمیں زمینی ستھیتی کیا ہے پاکستان میں کنٹینر آباد ہو چکا ہے اسلام آباد اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں جی بلکل ایسا ہے یہ گورف کہ یہاں پر ہر طرف کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً تین بلین روپیز جو ہیں وہ صرف کنٹینرز کے اوپر خرچہ کر چکی ہے گورمنٹ ابھی تک تاکہ پوری طرف سے سیل کر دیا جائے اور کوئی بھی نہ آ سکے اور جو جنرلسٹ وہاں پہ کور کرنے کے لیے جا رہے ہیں اب اس وقت یہ حالت ہو گئی ہے کہ ان جنرلسٹ کو بھی آرسٹ کیا جا رہا ہے یہ کہہ کر کہ شاید یہ کوئی ویڈیو بنا کر یا یہ کوئی نیوز بنا کر پی ٹی آئی کی مدد کر رہے ہیں اس طرح سے جو جنرلس وہاں پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں یا جو پہنچے ہیں ان کو بھی عرص کیا جا رہا ہے ان کے خلاف بھی کیسز بنائی جا رہے ہیں پی ٹی آئی سے اس وقت گورمنٹ بہت زیادہ گھبرائی بھی ہے لیکن گورمنٹ سے بھی زیادہ شاید وہ لوگ گھبرا گئے ہیں جو گیٹ نمبر چار کے لوگ ہیں اور جو کہ گورمنٹس لاتے اور لے جاتے ہیں پاکستان میں وہ کسی طریقے سے بھی عمران خان کے لوگوں کو پروٹس کرنے کے لیے آنے نہیں دینا چاہ رہے لیکن یہ سمجھ نہیں آرہا گیٹ نمبر چار کا جو آپ ذکر کر رہی ہیں یا جی ایچ کیو راول پنڈی کی اور اگر اشارہ یہ صاف طور پر ہے جس نے عمران خان کو بنایا جو عمران خان کو لایا وہی عمران خان سے اتنا ڈر کیوں رہا ہے دیکھیں یہ ہمیشہ سے پاکستان میں جو ڈیموکرٹک جو بھی آتی ہے گورنمنٹ کو ہی آتی ہے سیویلنگ گورنمنٹ آتی ہے اس کو اسی طریقے سے فوج ہی لاتی ہے اسٹیبلشمنٹ ہی لاتی ہے چاہے وہ ذلفکار علی بھٹو ہو بین حضیر بھٹو نواز شریف عمران خان یا اس وقت کے پرائیم منسٹر شہباز شریف اور اس کے بعد اگر یہ لوگ اپنے آپ کو سچ مچ میں یہ مان لیتے ہیں کہ وہ پرائیم منسٹر ہیں وہ اپنی مرضی سے کوئی ڈیسیجن لینے کی کوشش کرتے ہیں ان کی بات نہیں سنی جاتی ان کو اگر یہ کہا جائے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں تو اس کے بعد ہی سرکار جو ہے وہ گرا دی جاتی ہے یہ بھی سب ہی جانتے ہیں عمران خان کے ساتھ بھی شاید یہی ہوا ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد عمران خان اپنی مرضی کے فیصلے کرنے کی کوشش کی ہوگی اور اس کے ساتھ ہی ان کو ہٹا دیا گیا اور اب دوبارہ عمران خان کو باہر لاتے ہوئے گھبرا رہے ہیں اس لیے کہ جو پبلک پہلے نہیں بولتی تھی آپ پبلک بہت زیادہ فوج کے اوپر الزام لگانے لگی ہے بات کرنے لگی ہے کہنے لگی ہے کہ یہ لوگ ہرچیز میں تفیر کرتے ہیں عمران خان میرے کوئی فیورٹ نہیں ہے میں ہمیشہ کرٹیسیزم ہی کیا ان کے اوپر لیکن پھر بھی یا ان کو کرٹیسائز ہی کرتی رہی ہو لیکن اس وقت ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے ان کو ایک پراپر طریقے سے ان کو عدالت کے ساتھ پیش کرنا چاہیے ہے عمران خان کے پاس یہ بھی ہم آپ سے جاننے کا پریاز کریں گے کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ سیکڑوں ہزاروں کی سنکھیا میں پی ٹی آئی کے جو کارکرتہ ہیں وہ اسلام آباد پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں سرکار کہہ رہی ہے بس دو چار ہزار لوگ ہیں عمران خان بھلے ہی جیل میں ہو لیکن ان کی ایک اپیل پر ان کے ہزاروں سمرتک اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے ہیں عمران سمرتکوں کا کہنا ہے کہ وہ ہر حال میں اس بار کیونکہ یہ فائنل کول ہے یا تو عمران خان کو رہا کروا کر رہیں گے یا پھر ان کی پاکستان کی زینہ کے ساتھ جو جنگ ہے اس کو سیویل وار کی روپ میں دیکھا جا رہا ہے پاکستان میں اب وار ہوگی پاکستان کے اندر ہی دیکھیں یہ ریپورٹ کیا پاکستان میں گریہیت کی دستک تیز ہو رہی ہے پاکستان میں اس وقت افرا تفریم مچی ہوئی ہے عمران خان اور وہاں کے آرمی چیف کے بیچ لڑائی کا فائنل اوور شروع ہو چکا ہے سب سے پہلے اس خبر سے جوڑی بریکنگ نیوز آپ کو دیتے ہیں عمران خان کو چھڑانے کے لیے ان کی پارٹی کے کارکرتہ اور سمرتھک اسلام آباد پہنچ چکے ہیں عمران خان کی پارٹی کے سمرتھکوں کو روکنے کے لیے اسلام آباد کے سبھی راستے بند کر دیا گئے تھے لیکن پھر بھی عمران سمرتھک اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے پاکستانی پنجاب سرکار کا آروپ ہے کہ عمران سمرتھکوں نے کئی پولس والوں کو بندھک بنا لیا ہے پاکستان میں اس طرح کا ہنگامہ اور ہنسہ کوئی نئی بات نہیں ہے عمران خان کے سمرتھک بھی کئی بار اسلام آباد مارچ کر کے لوٹ چکے ہیں لیکن اس بار دو خاص باتیں ہوئی پہلی ایک راجے کے لوگوں وہاں کی سرکار اور سنسادھن کا اپنی ہی سرکار اور سینا کے خلاف اترنا وہیں دوسری خاص بات عمران خان کی تیسری پتنی سے جڑی ہوئی عمران کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف اور سمرتھک تین مانگوں کو لے کر پردرشن کر رہا ہے پہلی مانگ یہ کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کارکرتاؤں کی جلد رہائی کی جائے اس کے علاوہ دوہزار چوبیس میں ہوئے چناؤں کے نتیجوں کو ماننا اور پاکستانی سنسد میں پاس عدالتوں کی طاقت کم کرنے والے چھبیس میں سمویدھان سنشودھن ایک کو واپس لینا عمران خان نے خود اس ویرود پردرشن کے لیے اپیل کی تھی انہوں نے پی ٹی آئی کارکرتاؤں سے چوبیس نومبر کو ویرود پردرشن میں شامل ہونے یا پارٹی چھوڑنے کے لیے کہا تھا اسلام آباد کی سڑکوں پر جہاں تہاں بھاری جام لگا ہوا کیونکہ پاکستانی حکومت نے عمران سمرتگوں کو اسلام آباد پہنچنے والے ہر ایک روپ پر روپنے کی کوشش کی اس لیے سڑکوں پر ہزاروں گاڑیوں کا خافلہ دکھائی دے رہا اس بیچ پی ٹی آئی نے ایک ویڈیو سانگ ریلیز کیا ہے جس میں شہباز شریف سرکار کو اکھار پھیکنے کے لیے ایک جوٹ ہونے کی اپیل کی گئی ہے ایسے پہلے عمران خان نے تیرہ نومبر کو ویروت کا آخری اعلان کیا تھا جس میں انہوں نے چرائے گئے جنادیش پی ٹی آئی سمرتگوں کی گرفتاری اور تانہ شاہی شاسن کے خلاف چوبیس نومبر کو پردرشن کی بات کہی اور اس کا اثر اب اسلام آباد کی ساتھوں پر ساپ دکھائی دے رہا ہے ناظرین جیسا کہ آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی جو احتجاج چل رہا ہے راولپنڈی اسلام آباد میں کیا اس کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا شکریہ